بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کو لائک اور شیئر کرنا ہے تو ہم اب اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم چنے ہیں ایک پاو کے قریب کالے چنے ہیں جنہیں میں نے چھ سات گھنے پہلے بھوو دیا تھا اور اب ان کا پھارا پانی میں نے نکال لیا ہے ایک پاو چنے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے اس کے لیے ایک ادت بڑے سائز کا پیاز ہے جسے اس طرح سے موٹا موٹا کار لینا ہے ٹماٹر ہے ایک جس کو اس طرح سے دو اس کے سلائس کر لیے اس کے علاوہ لسن ادھر کا پیسٹ ہے 1 ٹیبل سپون سپائسز میں ہمیں چاہیے 1 ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر 1 ٹیبل سپون نمک اور 1 ٹی سپون حلدی آپ نمک میرز اپنی ریسپیم دا بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم سب سے پہلے ایک ادت پریشر ککر لیں گے پریشر ککر کے اندر ہم چنے ڈالیں گے چنے میں نے جو بھوئے ہوئے تھے انہیں میں نے اچھی طرح سے پانی نکال کے دو دیا ہے چنے ڈالنے کے بعد اس کے اندر پیاز ٹماٹر اور لسن اجر کا جو پیسٹ ہے یہ ڈال دیں گے ہم اس میں نمک میرز اور حلدی شامل کر دیں گے ایک پاؤ چنے ہیں اس کے اندر ہم نے اتنا پانی ڈال لیا ہے کہ ہمارے چنے ہیں یہ ڈوب جائیں چنوں میں پکانے کے لیے پریشر میں بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک آسان سا یہی فارمول ہے کہ آپ نے اتنا پانی ڈال لیا ہے کہ دیکھیں ہمارے چنے سے ڈوب گئے ہیں اور اوپر ہاف ہاف فنچ تک پانی ہے بس اتنا پانی ڈالنا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے اور اگر آپ اسے دیکچی میں بنا رہے ہیں یعنی پریشر کے بغیر تو پھر ایک پاؤ چنوں کے لیے آپ نے تین پاؤ پانی ہیوز کر دیں پانی میں نے ڈال دیا ہے ہمارے چنے ڈوب گئے ہیں اور ہاف ہاف فنچ پانی اوپر ہے اب میں پریشر کو بند کروں گی پریشر کا بند کرنے کے بعد اس کو ویٹ لگاؤں گی یعنی سی ٹی اس کی اور اس کی سی ٹی بولنے کے ٹھیک بیس منٹ کے بعد ہم نے پریشر کو کھولنا ہے ٹائم ہم نے کپ کاؤنٹ کرنا ہے جب اس کا وسل ہے یہ بولنا سٹارٹ کر دے گی اس کے بولنے کے بعد بیس منٹ کے بعد میں نے پریشر کھولنا ہے اور اسے آف کرنا ہے فلیم کو بیس منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کی جو سیٹی اتھار کے ساری اس کی جو سٹیم ہے اور موو کر دی ہے اب ہم کھول کے چیک کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے مارا پانی جنسا ہے بلکل تھوڑا سا رہ گیا اس کے اندر برائے نام سا ہی دیکھیں باقی سارا پانی جنسا ہے وہ درائی ہو گیا اور چنیں بھی دیکھیں بہت اچھے سے گل چکے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں بلکل گل چکے ہیں اب سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے یہ ٹوماتر جو ہم نے ڈالے تھے ان کا ہم سب سے پہلے چھلکا جو ہے اسے الگ کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس لئے دو پیس میں ڈالا تھا داکہ اس کا چھلکا سانی سے ریموو ہو جائے ہاتھ سے یا چمچ سے جیسے بھی آپ کو سانی ہوگا آپ اسے نکال کے الگ کر رہے ہیں اب ہم اس کے اندر آئل شامل کریں گے آدھا کپ اور اس کی بنائی کریں گے کم از کم دس سے بارہ منٹ تک بہت اچھے طریقے سے اسے بوننا ہے جتنی زیادہ اس کی بنائی ہوگی اتنے ہی مزے دار سے ہمارے چھلیں تیار ہوں گے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کالے چھلیں مزے کی نہیں بنتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسے بونتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کا کچھا پان ختم نہیں ہوتا آدھا کپ ہم اس میں آئل شامل کریں گے آئل میں نے ڈال دیا اس کے اندر ہی اب ہم اس کو چمچ چلاتے ہوئے دس سے بارہ منٹ تک بونیں گے دس سے بارہ منٹ بعد میں آپ سے ملتی ہوں میں اس کی اچھی سے بنائی کر لوں تقریباً چار سے پانچ منٹ تک میں نے اس کی بنائی کر لی ہے اور اب اس سٹیج پر ہم اس کے اندر اب اسے مزید ہم نے پانچ سے چھے منٹ بوننا ہے لیکن اس سے پہلے اس میں ہم شامل کریں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون بونہ اینڈ کھٹا ہوا زیرہ ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اور خشک دنیا پاورڈر ڈالیں گے ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون خشک دنیا پاورڈر ملتا ہے کہ یہ بھونہ اور کھٹا ہوگا ہے یہ بھی یہ دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد اب ہمیں مزید بھوننا ہے پاہنٹ سے چھے مینٹ ٹھیک فرطال ہمیں اسے بارہ سے تیرہ مینٹ تک اس کی بنائی کریں گے بہت اچھے طریقے سے ہمیں اس کی بنائی کر رہی ہوں اور اسے میں ابھی دس سے بارہ مینٹ تک اسے میں نے بھوننا ہے بہت اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں اور دیکھیں انہوں نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور تمام پانی اس کا جو تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے دیکھیں یہ دنیا میں دیکھیں چلیں جو ان سے وہ گھی چھوڑ رہے ہیں یہ اس کے اچھی طرح سے بننے کی نشانی ہے کہ ہماری چلیں بہت اچھے سے بن چکے ہیں اب ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے تقریباً دو گلاس کے برابط پانی شامل کر کے اچھے چھوڑ کر لیں گے اور اب اس کو سلو فلیم کے اوپر ہم دس منٹ تک پکنے دیں گے پانی شامل کر دیں گے اور بہت منٹ تک اسے پکنے دیں گے سلو فلیم پر یہ ہیں سلو فلیم پر ہمیں پکتے ہوگے اور ماشرہ سے دیکھیں بہت بھی خوشک دار ہمارے کالے چلیں ریٹی ہیں اب میں کو سرف کر کے دکھاتی ہوں ٹھیکی طرح زبردست ہمارے چلیں بن کر ٹیار ہو گئے ہیں اور خوشبتار سے ہمارے کالے چلیں پک کے تیار ہو چکے ہیں اب اس کے اوپر تھوڑا سا سبز دنیاں گانچ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی سبز مرچ بھری کٹی ہوئی تو ویورز امید ہے کہ آپ کو کالے چلیں پکانے کی یہ ریسپی پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس پین نئی اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ